اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث معصومن علیہ السلام میں سیب کی اہمیت اور افادیت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا کہ اس کا شمار کرنا اور اس کا احساہ کرنا ممکن نہیں ہے البتہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سیب کی افادیت اور احمیت اور اس کے علاج ہونے کو جو معصومن علیہ السلام بھی بیان کی اس کو آپ کے سامنے پوچانے کی کوشش کریں سیب کا شمار ان پھولوں میں ہوتا ہے کہ جس کو خود اہل بیت علیہ السلام بھی بطور دوا کے استعمال کیا کرتے تھے امام صادقی علیہ السلام میں شاہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اہل بیت میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا تو ہم تین چیزوں سے اپنے بیماریوں کا علاج کرتے تھے ایک حجور دوسرا ٹھنڈا پانی اور تیسرا سیب اگرچہ حدیث میں جو بطور خاص لفظ بخار استعمال ہو لیکن دیگر قرائن سے بات معلوم ہوتے کہ یہاں پہ فقط بخار مراد نہیں ہے بلکہ امام نے بطور عمومی تمام دیگر بیماریوں کو بھی ذکر کیا فقط بخار کو بیان نہیں کیا اسی طرح امیر کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے شاہ فرماتے کہ سیب کھاؤ کیونکہ یہ میدے کو صاف اور شفاف کرتا ہے نیز امام صادق علیہ السلام نے شاہ فرمائے کہ سیب انسان کے میدے کو کشادہ کرتا ہے حرارت کو دور کرتا ہے پیٹ کو ٹھنڈا رکھتا ہے بخار کو درست کرتا ہے اور انسان سے وبا کو دور کرتا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے شاہ فرماتے کہ سیب چند چیزوں سے شفا دیتا ہے جس میں زہر جادو وہ جنون جو اہل زمین کی طرف سے آئے اور وہ بلگم جو بہت زیادہ ہو اور کوئی بھی چیز یہ جتنی بیماری امام نے بیان کی امام نے کہا کہ سیب کے علاوہ کوئی بھی چیز اس قدر فوری طور پر علاج نہیں کر سکتی جس قدر فوری اور جلدی علاج سیب کے ذریعے زہر کا جنون کا بلگم کا اور جادو ٹونے وغیرہ کا کیا جا سکتا ہے اور کسی چیز کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا زیادہ فندی کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں داخل ہو اور میرے ساتھ میرا بھائی سیف بھی تھا میں نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ نکسیر کی بیماری مبتلا ہے اور تقریبا ہر شخص کے ناک سے خون بیرہ نکسیر کی بیماری مبتلا ہے اور جو بھی شخص دو دن تک اس بیماری مبتلا رہتا وہ اس دنیا سے چلا جاتا وہ کہتے ہیں کہ میں اس تاجب کے عالم میں اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ جو میرا بھائی سیف میرے ساتھ تھا وہ بھی اس بیماری مبتلا ہو چکا ہے تو چنانچہ میں بارگاہے امام میں گیا اور میں نے امام سے اس مسئلے کا حل طلب فرمایا تو آپ نے ارشاہ فرمایا اے زیاد اپنے بھائی سیف کو سیب کھلاو زیاد کہتے کہ میں نے حکم امام کے مطابق اپنے بھائی کو سیب کھلایا اور وہ اس بیماری سے شفایاب ہو گیا البتہ اس کو نہار مو اور بوقت سہر کھانے کے مطلق بہت زیادہ تاقید وارد ہوئی خود رسول اگرام اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ نہار مو سیب کھاؤ کیونکہ یہ انسان کے میدے کو کوشش آدھا کرتا ہے آپ نے ہی ارشاہ فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے ان میں سے ایک باوقت سہر یعنی رسول اگرام اسلام نے سہر کی کہہ دے رہے کہ سہری کے وقت جو ہے وہ سیب تناول کرنا انسان کی عمر میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اور اسی طرح اس کو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے مطلق امام باقی جانسی اللہ علیہ وسلم اشاہ فرمایا کہ جب بھی تم سیب کھانا چاہو تو اس سے پہلے سونگو پھر اس کے بعد تناول کرو تو اگر تم نے یہ عمل انجام دیا تو تمہاری جسم سے ہر طرح کی بیماری ہر طرح کی مسئیبت اور ہر طرح کا فتنہ اور فساد باہر نکل جائے گا اور تم جنات اور شیعاتین کے ہر قسم کے وسوسے اور ان کی عذیتوں سے محفوظ رہو گے البتہ سیب جو ہے وہ میٹھا استعمال کرنا چاہیے کھٹے سیب کے مطلق آدیس میں ممانت وارد ہویا اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے رسول اگرام اسلام نے اشراف فرمایا کہ اپنی دلہنوں کو اور اپنی عروض کو ایک ہفتہ تک مختلف چیزیں جو رسول خدا نے بیان فرمائی ان سے منع فرما اور آپ نے جو چیزیں بیان فرمائی ان میں آپ نے کھٹے سیب کو بھی شامل فرمایا اور یہ آپ نے فیرست بیان کرنے کے بعد آپ نے جو علت بیان فرمائی کہا اس لئے کہ ان چیزوں کے استعمال سے اس عورت کا رحم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور یہ چیز اس کے حیث کو منقطع کر دیتی ہے جس کے وجہ سے اس پر بیماری عارض ہو جاتی ہے اور اس کے ہاں اولاد ہونا مشکل ہو جاتی ہے البتہ کھٹے سیب کھانے کا ایک اور نقصان بھی ہو جی ہے کہ انسان جو ہے وہ نسیان کی بیماری مبتلا ہو جاتا ہے رسول ایک دانے امیرے کائنات کو جو وسیعت فرمائی اس میں آپ نے اشراف فرمایا کہ وہ نو چیزیں جو انسان کے نسیان کا اور بھولنے کی بیماری کا موجہ بنتی ہے اس میں آپ نے کھٹے سیب کو بھی شامل فرمایا کہ جو انسان کے اندر نسیان کی بیماری کا سبب بنتا ہے تو لہذا کوشش کرنی جائے کہ جب بھی سیب کو استعمال کرے تو ہمیشہ میٹھا سیب استعمال کرے اور جتنا ممکن ہو سکے کھٹے سیب سے اشتناب کرنا چاہیے تاکہ انسان نسیان جیسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو سکے دعا خالق دعالم سے کہ وہاں میں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی